اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہائیں آج آپ کو شب جمعہ روزہ رسول کی زیارت کراتا ہوں مدینہ منور کی خوبصورت گلیاں یہ بڑے بڑے ہوتلز بڑے بڑے ٹاواز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی پہ سلام کرنا جا رہے ہیں اور شب جمعہ اگر مدینہ میں کسی کو نصیب ہو جائے شاید ہی اس سے بڑا کوئی جوہیں قسمتی اور خوش نصیب انسان ہوگا سامنے مسجد غمامہ ہیں مسجد غمامہ جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی عید نماز پڑھائی اور آخری نماز رحلت سے پہڑے آپ نے یہاں پہ پڑھی تھی اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے مسجد نبی روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ یہ تمام مقامات کی زیارت کی اور آج مقام جو میں نے آپ کو دکھائے یا بتائے یا انشاءاللہ دکھائے جائیں گے جبل اہود تھے مولا علی کی جہاں ظلفکار اتا رہی تھی مولا کو ملی تھی آسمان سے اور جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ وسلم کو لے کے گئے وہ پہاڑ وہ جگہ وہ سنکی نشاندائی وہ خون کے نشان اور رنگین وہ لال جبل آپ اس کو میں نے ریکارڈ کیا ہے اس کے بعد جنگ خندق سلمان محمدی کی مسجد رسول خدا کا خیمہ جہاں لگا اس کے علاوہ پھر بہت ساری اسی چہزے امام علی نے سورج کو جہاں پلٹایا ہے مدینہ میں دو جگہ ہیں وہ آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام کی والدہ ماشدہ بی بی نجمہ اور جو ہے روزہ اور اس کے علاوہ پھر دوسری بہت مسجد قبہ یہ زیارتیں بہت ساری یہاں پہ کی ہیں یہ مسجد غمامہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے چلیں شب جمعہ ہیں جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے گا انشاءاللہ روزہ رسول کی زیارت پائے گا میری دعائیں چلیں جی مسجد غمامہ پہ ہم بہنچ چکے ہیں اللہ علیہ السلام پر ہمارے دگری دوست آئے ہوئے یہاں پر عغومت عباس اللہ اس کو سلامت رکھیں یہ پتہ نہیں جو ہے سعودی رسول کیس بارڈر پہ تھے جیسے ہی میرا ان کو پتا چلا تو ان نے کہا سوئی آپ کی وجہ سے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے تو ایک بہانہ چاہیے تو ماشاءاللہ یہاں پہ مدینہ میں ان سے ملاقات ہوئی ان کا ہنٹکریہ بھائے ایک ہے اپنی وہ فلائٹ پکڑ کے یہاں پہ پہنچے ہیں اور اب شب جمعہ ماشاءاللہ روزہ رسول کے نصیب ہو رہے ہیں ہر شب جمعہ ہم کربلا ہوتے ہیں یا نجد میں ہوتے ہیں زندگی میں پہلی شب جمعہ جو ہمیں نصیب ہوئی ہے روزہ رسول اللہ علیہ وسلم پر اور یہی دعائیں روزہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ہم جا رہے ہیں وہ اس دعا کرنے کے ہماری زندگی میں اللہ جتنی بھی ہمیں زندگی عطا کرے ہاں دوسرے تیسرے پہنچے ماں یہ شب جمعہ مدینی نصیب ہوتی ہے چلتے ہیں مسجد نوی پر اور مجدد آپ پر کسریہ اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے بچے کو ان کی زوجہ ان کے بائی بین پورے لویال کو سلامت رکھے چلتے ہیں روزہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر سلام کرنے کے لئے اور ماشاءاللہ یہ یہاں سے گزرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے جی بلکل ہاں جی اگر ایسی ویڈیو کو بھی شیئر نہ کیا جائے تو میرے خیال سے فیس بک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ماشاءاللہ ہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو بلکل لے کے جا رہا ہوں اللہ اکبر یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرح مدینے میں لوگ نماز پڑھنے کے بعد ان مختلف جگہ میں جہاں جہاں ان کو جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ آ رہے ہیں دنیا کے مختلف ظاہرین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبی ان کو سلام کرنے کے لئے اور ماشاءاللہ زیارت کے لئے کچھ لوگ مکہ سے ہو کے آئیں کچھ لوگ یہاں سے مکہ جائیں گے ہم جیسے کے پرسوں یہاں سے نکلیں گے مکہ ہے مکرمہ عمرے کے لئے اور امی کو لے کے جاؤں گا اور میرے لئے یہ بھی سعادت ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ ان کو لے کر آئے ہیں عمرے پہ لئے جی ضرور شیئر کریں جی انشاءاللہ جی سلامت رہیں جو بھی شیئر کریں دوہزار چوبیس انشاءاللہ مدینہ میں دیکھے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی ہے مسلمان سبحان اللہ کہنے والا اس مسجد نبی کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے سبحان اللہ کہنے والا کوئی ہے یا اگمد رسولِ خدا جب نظر آئیں پھر کہیں گے آپ جیسے آپ کی مرضی جی ضرور جی اچھا جی ضرور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کیا ہی رونک ہے روزہِ رسول اللہ اکبر ہماری یہ تین دن گزر گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جیسے کہ ہم ایک زندہ و خواب دیکھ رہے ہیں اور دن گزرتے جا رہے ہیں دن جو ہے منٹوں میں گزر رہے ہیں ہاہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اپنے حسنین کے چہنے والوں کو اپنے روزے پہ بولا الہی آمین الہی آمین جی ضرور کیوں نہیں انشاءاللہ پورا دن زیارتوں میں رہتا ہے پورا زن عبادتوں میں رہتا ہے ہر جگہ پہ نماز ہر جگہ پہ عبادت قرآن اور ماشاءاللہ پھر سکون منظر اوے ہوے 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 یہ سامنے منظر تو دیکھیں بہت ہی خوبصورت مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے گم گم لنبت خبرہ اللہ اللہ اچھا ٹھیک ہے جناب کہہ رہے ہیں کہ گمبت رسولہ خدا کا دیکھیں گے تو شیئر کریں گے ہاں جی کوئی بات نہیں ضرور آپ کو دکھائے جائیں گے جتنے بھی مسلمانیں وہ شیئر کریں گے باقی کسی سے کوئی توقع نہیں ہے آپ کے ذریعے سے کوئی لائیو شب جمعہ کا منظر دیکھے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد السلام علی سیدی مولای یا ابل ابل قاسم یا جد الحسن الحسین سبحان اللہ ماشاءاللہ چلیں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بلکل گمبس کے سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ چاند بھی نظر آ رہے کسی کو چاند نظر آ رہے روزہ رسول کے اوپر یہ چاند نظر آیا گمبس کے روزے کے سامنے بلکل چاند جگمکاتا ہوا جنت البقی کے اوپر جس طرح میں سیدھا جا رہا ہوں سامنے جنت البقی ہے جنت البقی کیا ہے شاکر جناب یہاں پہ رسول اللہ کی وہ شہزادی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزعت منی میرے جگر کٹ فمن آباہ فقد آبانی جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی فمن راضاہ فقد راضانی جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی اور یہ راضیت المرضیہ راضیت المرضیہ کہ بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ سبحان اللہ سبحان اللہ گمبز کے بالکل سامنے جا رہا ہوں اور یہ ما شاء اللہ میری دعایں آپ سب کے لئے جتنے بھی یہ منظر دیں گے ریاض الجنہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سامنے یہ ریاض الجنہ کا دروازہ ہے یہ مسجد نبی کا اندرونی حصہ ہے جی بسم اللہ جی ضرور آجی یا حسین انشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روزہ رسول آپ کی آنکھوں کے سامنے روزہ رسول اسلام سلام علیکم کیا دعائیں آجی سلامت رہیں آجی ادھر اچھے ماشاءاللہ مولا علی مدد سلامت رہیں تینکیو میری بیٹی کے لئے کسی دعا کریں نام بتا دیں شہربانو شہربانو کے لئے آجی ٹھیک ہے دعا کی جائے دعا کریں گے ضرور صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ مولا کرے گا مولا کے گرس جی ضرور انشاءاللہ بسم اللہ مولا مدد کریں گے رسول خدا انشاءاللہ چلیں گے امت غزرہ کے سامنے سلام بھی کرتیں جلدی لے لیں جلدی لے لیں یہ آپ بنائیں آپ لے لیں میرے ہاتھ مبائل ٹی ٹی کریں چلیں آپ چلیں جی بلکل قریب سے آپ کو روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہا ہوں شب جمعہ اور آپ کو پتہ ہے کہ شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں آج کربلا نہیں کربلا والوں کے نانا کے پاس سا ہی آہا کربلا والوں کے نانا کے پاس یہ شکر ہے میرے مولا مشکل کشا کا یہ شکر ہے مولا حسین کا جن کے در سے مجھے مدینہ آنا نصیب ہوا میری دل کی خواہش تھی جنت الوقی جاؤں ہر روز نصیب ہوتی ہے جتنے دن ہیں یہاں پہ حاضری سلامی انشاءاللہ سامنے گمبز رسول خدا جی ضرور انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کائنات میں اس روزے سے کوئی خوصرت ہے اسی روزے کی برکت سے کائنات میں روشنی ہوتی ہے اسی روزے کی برکت سے کائنات روشن ہوتی ہے دریاؤں کی موجیں لہرے ان کی روزے سے خوشبو سے چلتی ہے یہ آسمان کی خوصرتی اسی روزے سے ہوتی ہے یہ چاند کی روشنی اسی روزے سے یہ سورج کی روشنی اس روزے سے ہوتی ہے یہ زمین کی سرزبزی اس روزے سے ہوتی ہے یہ جتنی بھی کائنات میں خوشبو ہیں پھولوں سے آتی ہیں اس روزے سے آتی ہیں اسی روزے کی برکت ہے یہ انسانوں کی خوصرتی بھی اس روزے کی برکت ہے یہ اللہ کی خوصرت جبل پانی نہریں یہ مختلف خوصرتیاں یہ ساری برکتیں روزہ رسول سے ہیں اللہ نے یہ تمام چیزیں اپنے حبیب کے صدقے میں بنائی ہے سبحان اللہ مرزا بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ اور میری دعا ہے کہ آپ املی بھی در لے کر آئیں اور یہاں پر ان کو بھی زیارت کریں آپ بھی ان مومنین جنہوں نے ذمہ لگیا آپ کو ان کو بھی یاد کریں وہ جو دیکھ رہے ان کو بھی آپ یاد کریں اللہ ان کو بھی نصیب کریں انشاءاللہ آجی سلامت رہیں جی انشاءاللہ جی ضرور اچھا جی ضرور اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد جی بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ